یہ مصرہ ہے یا بورا مرسیہ ہے؟ کہا تھے وہ جو رسولِ خدا کی زمان سے اس بیٹی کے سلسلے میں سن چکے تھے سکیر غیرت کہاں مر گئی تھی بہت سارے لوگ یاد کرنے کے لائے تھے دیر بزمی آزامت رہتے تھے آگے آگے رہتے تھے آپ کو سب کو خدا صدیقہ تاہرہ کا خصوصی مہمان فراتے گوھر شیف پوروی چند سال پہلے مولانا محمد جوی پیگر چند سال پہلے اس سال فاطمیہ میں شفا جعفری صاحب سے یہ بزم خانی ہے انہی جبوں میں بیٹھنے والی ذات جس نے بے لاؤنس فاطمیہ کے خدمت کی یہ سب یادگار ہیں فاطمیہ کے جنگوں کو پہلے تاریخ فراموں سے صدیقہ اہرہ بین درو دیوان پیشتی رہی مدینہ دیکھتا رہا ایسی طور ہوتے ہیں ہم جو ماتم کرتے ہیں وہ اسی مصیبت پر ماتم کرتے ہیں جب امیر المومنین نکل رہے تھے بعد حجرت کے بعد تو خواتین کو لے کے نکل رہے تھے جن کو خواتین کھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں وہ عورتیں تھی جن کا نام فاطمیہ فاطمیہ ہے ان کو لے کے لیے اور کچھ اور بھی اور بھی تھی کفار خوریس نے حملہ کیا دوڑے نہیں پا سکے امیر المومنین کے نقشق قدم کو تو دور سے دیکھا امیر المومنین عورتوں کو لے کے جانے تو ان میں سے ایک بیمار کے لیے تھیر چلایا تھیر جب چلتا ہے تو اس کی سنسلاہت ہوتی ہے اس سے آدمی ڈرنے لگتا ہے تھیر سرکتا ہوا تھیر جا کے گراہ قریب میں ایک عورت کے رسال جاری تھی وہ عورت تھی حاملہ تھیر کی سنسلاہت کی آواز سے وہ اتنی دہشت زدہ ہوئی رہی کہ اس کو وضع حمل ہو گیا اور بچہ مرنہ پیدا ہوا یہ خبر پہنچی رسول خدا کو خیض و غزب سے رسول خدا کا چہرہ سر وقت آیا فتح مکہ پیغمبر اکرم نے سب کو معاف کر دیا سب آنا ہے حتیٰ جو ابو سفیان یہ گھر میں جلان جائے وہ بھی منایا ہے سب کو معاف کر دیا تین لوگوں کو معاف کر دیا ایک وہ جو رسول خدا کو مضاف رہا ہے اور دوسرا یہی شخص جس نے اس عورت کو دہلایا تھا جس کی دہشت کی وجہ سے وہ عورت وضع حمل پر مجبور ہو گئی تھی اس کو لگا نہیں تھا دور تھا وہ تین لیکن دہشت کے مارے اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا رسول خدا نے کہا کہ اس نے ایک محطی عورت کو ڈرایا ہے اس لیے اس کی صدا قتل ہے اے رسول خدا فریاد ہے فریاد ارے آپ کو یہ منظور نہیں کہ ایک معدولی سی عورت کو کوئی دہشت صدا کر دے اور اس کا بچہ پردہ پیدا ہو جائے تو آپ اسے زندگی کا حق نہیں دیتے اے نبی اللہ فریاد ہے فریاد سہرہ کھانے درو بیوار بیسی جا رہی ہے موزن شہیدوں نے مدینہ کھڑا دے گا چیخ مار کرو ازاٹو حسن حسین نہیں دو سکے حسن حسین آپ انہیں دماغ کرو رکھے تھے اے سب پردیسی کسی کو دیکھا ہے حسن اس پردیسی کا نام ہے سیدہ کون تھی آپ نے معلوم ہے کیسی ہو گئی تھی مازالت مؤسبت الراش جب تک زندہ رہی سیاہ پٹی باگیا عرب میں دستور تھا جب میں مرتا تھا تو وہ عدادار کی علامت سیاہ پٹی لگا لیتا تھا سیدہ اس امید میں تھی کہ مدینہ والے آئیں گے اور آگے کہیں گے بی بی اپنا غب غلط کر دو لیکن کوئی نہیں آیا بھرے مدینے میں سیدہ کالی پٹی لگائے لگائے دنیا سے گزر گئی اور سنیے گا ناحلہ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں جب کسی کا غلط بھلنے لگے ناحلہ کل جسم فاطمہ کا روزانہ جسم کا غلط بھل رہا تھا اور نوبت یہ آگئی سارت الخیال فاطمہ جسم کے بھانچے میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد سنیے گا کیسے روتے ہیں فاطمہ زہرہ کی مصیبت کر کس طریقے سے ماتب دیا جاتا ہے سنیے گا مغشن ساتل بادہ ساتل بابا 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 میرے بابا 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 یہاں فاطمہ بے خوش پھر خوش ملا تھی پھر بے خوش یعنی فاطمہ زہرہ کی زندگی کا یعنی غفیرہ تھا دن بھر میں جنگوال بے خوش ہوتی تھی میرے بابا جھوڑ کے کہاں چلے گئے مسلسل فاطمہ زہرہ کا جسم آپ کو کبھی خاصت ہوئی ہے تین مہینے کی روایت ہے نا پنچانوے دنگی یہیں تو شادت ہے لیکن تو پنچانوے دن میں شہادت نہیں ہوئی ہے اس پنچانوے دن میں مسلسل شہادت ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فاطمہ فوری شہادت ہے جشن نمر آیا کرو اسی لیے تو کہتے ہیں فاطمہ جتے دن جنگرہی روزانہ شہید ہوئی کیسے کیسے یوں ہی جذبات میں جائے تھی نہیں آپ کو تو بھی فاط سبھی ہے جب تک وہ نکل نہیں جائے آپ کی جب بھی ہڈٹی ٹوٹی ہے یہ سب چیزیں نہیں اللہ نہ کرے کسی کو دن پہلانے والی خانسی ہوئی ہے جب وہ ساس لیتا ہے جس کو جکڑن والی خانسی ہو جاتی ہے جب وہ ساس لیتا ہے تو ادھر سے پہلے سینے کو سوالتا ہے پہلو کو سوالتا ہے پھر ساس لیتا ہے جب ساس لینے میں خانسی آتی ہے تو پورا جس ملنے لگتا فاطمہ کے سینے میں ایک تیل بھی پیوست تھی فاطمہ ساس نہیں لے باتی تھی ہر ساس موت بھی فاطمہ تھی ہر ساس فاطمہ کی موت تھی امیر المومنین کو آپ بہتانتے ہیں کون ہے امیر المومنین امیر المومنین کو آپ بہتانتے ہیں کون ہے امیر المومنین جنگِ اہود میں ایسے زخن تھے جسم میں بکتی ڈالی جاتی تھی اینا سے ڈالی جاتی تھی در سے نگا جاتی تھی زخن دھویا جاتا تھا تو رسولِ خدا روتے تھے اور امیر المومنین مسکراتے تھے امیر المومنین مسکراتے تھے رضل اللہ خدا کی راہ میں یہ سب کچھ آسان ہے رسول اللہ خدا کیلئے سب کچھ آسان ہے علی کون جو کہتے میں نے اس عالم میں صبر کیا یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں ڈاکٹر بتائیں گے آنکھوں کے ڈاکٹر جب پوچھئے ہل آپ کے ڈاکٹر جب پوچھئے کیا کتنا نازک حصہ ہے جسم کا امیر المومنین نے دو چیزوں کو کہا میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میری آنکھوں میں خصوخاشات تھا اور میرے حلق میں تیر پیوز تھا میرے حلق میں کانٹا پیوز تھا اس عالم نے صبر کیا ایسا صبر کرنے والا علی جب بھر میں پچھے داکل ہوئے اسما اسما فضہ فضہ امہ کہاں ہے امہ کہاں ہے جیسے ہی مقدمات کے بعد خبر ملی بچوں کو امامہ بھیگا رکیا تمہاری ممہ کا تحفہ تمہیں پیش کرنے جا رہا ہوں چودہ سو سال پہلے تمہاری ممہ نے تمہیں ایک تحفہ دے گا ہے تم بھی کچھ تحفہ دوگے تحفہ دیا ہے سیدہ نکنگو کیسے تحفہ شریف بچے جو ہوتے ہیں وہ گھر میں داکی رہتے ہیں تو اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں شریف لوگ یہی تربیہ سکھاتے ہیں بیٹا بڑوں کو سلام کرنا بیٹا اپنی ماں کو سلام کرنا سکول میں بھی یہی سکھاتے ہیں ہر شریف گھر آنے کا یہی تذکور ہے کہ بچوں کو سکھائیا آتا ہے بزرگوں کو فاصل کرنا تو ماں باپ کو سلام کرنا یہ کسی ماں کو نہیں کہا جاتا تمہارا بیٹا آئے تو تم اس کو سلام کر لینا نہیں کہا جاتا ہے اگر سلام کر لے انسان کوئی بڑا تو جواب دینا واجب ہے چھوٹا کرے بڑا کرے جو کرے جواب دینا واجب ہے سلام شروع میں کرنا بزرگوں کو احترام ہے جواب دینا بزرگوں کا واجب ہے لیکن کائنات کی ایک لوتی ماں سیدہ ہے جس نے اپنے بچوں کو مرتے وقت توبا دیا اے علی میں جا رہی ہوں قیامت نہ کانے والی میری اولاد کو میرا سلام کرنا آپ سمجھے فاطمیاں کی عظمت بازی میں جب فاطمہ کا تابود نکلے تو احترام کرنا جواب سلام واجب ہے جب تابود نکلے تو ننے ننے حسن کو ہٹانا اگر ہم ہوتے تو علی علی یہ مرتبہ کو کہتے ہیں مولا ہم جواب سلام دینے کے لئے ہاتھیں مصیبت آپ سنیں گے اس سے پہلے میں واقعہ بڑھتا تھا اپنے استاد کی دبانی جو ابن عباس سے ملکل ہے آج میں ایک واسطے سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں امام حسین کے حوالے سے اللہ میں حسن زادہ عاملی سے نقل کرتے ہیں بزرگ آلی میں دیں آقا اے عقیل الغرمی قدس اللہ العالی میں گیا بات چیتی کی میں جا رہا ہوں کیا پڑھو گے کیا ہوگا چلتے چلتے کہاں جانتے ہو جب بچوں کی ماں دنیا سے بگرتی ہے تو سب سے زیادہ چھوٹا بچہ رہتا ہے ایک عارف کی زبانی ایک واسطے سے سب سے زیادہ چھوٹا بچہ رہتا ہے لیکن سیدہ کی مصیبت ایک لوتی مصیبت ہے جس میں سب سے بڑا بچہ سب سے زیادہ رو رہا تھا حسین نے غیرت مندو خدا تمہاری ناموز پر یہ دن نہ لائے کہ تمہیں سبر کرنا پڑ جائے حق کی حفاظت کے لئے جب حسین نے دیکھا حسین بلک بلک کے طلب طلب کے رو رہے ہیں تو ایک بار بھائیہ کے پانے بھائیہ اتنا بلک بلک کیوں رو رہے ہیں اممہ گھری ہے ہمیں تو اممہ کے بغیل نین نہیں آتی تھی اممہ بیچ میں وہ ٹھوٹ کے پانی بھی آیا کرتی تھی اے بھائیہ تمہیں رنا کیوں رو رہے ہو جیسا ہی حسین مجتبہ نے سنا حسین کو سینے سے لگا ہے اے بھائیہ حسین ارے تم نے وہ پندہ نہیں دے گا جو سوٹ پر بہنے دے گا نام اسے لائی کی بے حرمتی زہرہ کا چہرہ نیا بس اضافتے ہوئے ہیں علی مرتضہ علی مرتضہ نے خسن دیا کیسے دیا کچھ نہیں بتا بس علی مرتضہ ستا جہاں علی مجھے دفن کر کے کچھ دیت تک میرے اوپر قرآن پڑھنے آج میں قرآن پڑھنا نہ بھولنا سیدہ کو خلادی عقیدت پیش کرنا اب علی مرتضہ کہتے ہیں سلمان کہلے کہتے ہیں جو میں نے کہا کیا ہوگا ان فی بی بی تابوت میں سجائے آلی نے کہاں مقصل سے جہاں خسل دیا جاتا ہے سلمان اس کمرے میں لے جاؤ جہاں بچوں کو بھلا کے بدا کرنا ہے جیسا ہی سلمان کہتے ہیں تابوت میں نے سمالا تو اس میں تو کوئی فوج نہیں نہیں تھا ایسا سبک جنابہ تو میں نے کہاں بھی نہیں پچا کیا تھا فاطمہ میں گلگل کے فاطمہ دنیا سے گدرے اب جو جنابہ آیا انوار بیٹیاں آئیں اممہ خدا آفی دو ننڈے ننڈے بچے آئے اپنے بروخزار کو فاطمہ کے طلبوں سے مل لے لیے اممہ خدا آفی جب جائیے گا بھابا کے بھائے تو بھابا کو کہیے گا جائیے گا نانے سے ہمیں اپنے بعد یدیم ہوگئے جہنہی یدیمی کا جملہ اپنا سیدہ میں بہت آئی نہیں ہوا ایسا بھائی 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 جائیے گا ایسا بھائی 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 بنے ویدیمی решил ا CNNڈے بھائی 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 جو جاء ہم اسے گ heavens stunning ساگsel proxim ٹھائی بھائی 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 مڈے والدouver موسیقی 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 موسیقی